اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب میجر نادر علی صاحب میجر نادر علی صاحب کا نظر مسلی پہلے لے رہا ہوں کہ ہمارے فوجی لحاظ سے جو فرنٹ رو میں بیٹھے ہیں ہم سب سے وہ سی بے رہے ہیں جناب بریڈر آغا آمد گل صاحب ہمارے ونک کمانڈر صاحب ہمارے مجاہدین جو بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں پہ ہمارے شہداء جو یہاں پر دفن ہیں سب کو اسلام علیکم میں شکر گزار ہوں میجر نادر علی کا میں شکر گزار ہوں ازارہ کمیونٹی کا جب بھی کوئی ان کا فنکشن ہوتا ہے مجھے عزت بخشتے ہیں مجھے اپنے درمیان بلاتے ہیں اور مجھے کچھ نہ کچھ اپنے اقل کے مطابق اور مجھ کہنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ مجھ سے فرمائش کرتے ہیں کہ میں کچھ بولوں جہاں تک ازارہ کمیونٹی کا تعلق ہے فوج پاکستان میں ان کی قربانیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ بلوچستان میں فوج کو انٹریوز کرنے والا اگر کوئی قبیلہ ہے تو وہ زارہ قبیلہ ہے ہم لوگ جب اپنے علاقوں سے دہاتوں سے بلوچستان کی انٹیریئر سے جب باہر آئے تھوڑی بہت تعلیم حاصل کی اگر فوجیوں کا ذکر ہوتا تھا تو ہم ڈھونڈتے تھے بلوچستان میں تو جنرل موسیٰ کا نام آ جاتا تھا اور باقی جونئر کمیشنڈ آفسر صاحبان کے نام آتے تھے نان کمیشنڈ آفسر صاحبان کے نام آتے تھے ایون جوانوں میں ان کی بڑی کنٹریبیوشن تھی ہزارہ پائنر کی کا ذکر فری پارٹشن ڈیز میں سب کو بتا ہے اس کے بعد بھی جس طرح میجر نادریلی نے کہا پاکستان کی خاطر جہاں کہیں بھی ضرورت پڑی انہوں نے قربانی میں کسی قسم کی کوئی گمی نہیں تھی کشمیر کی آزادی میں بھی انہوں نے ہمیں کم از کم بلوچستان کی کنٹریبیوشن ان کے ذریعے سے ہوئی جب کشمیر کی آزادی کی بات ہو جاتی ہے مجاہدین کی بات ہو جاتی ہے تو وہاں پر قبائل کا ذکر آتا ہے زیادہ طور پر لیکن الحمدللہ بلوچستان والے اس بات پر فرق کر سکتے ہیں دام در میں سخنے ہمارا بھی اس میں کنٹریبیوشن تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے ہزاروں کی بہدری ہزاروں کی فوج میں شہادت پیش کر لینا ملک کی دفعہ کیلئے سینہ سفر ہونا یہ میرے خیال میں میرے کہنے سے وہ تاریفی الفاظ اتنے طریقے سے ادا نہیں کیا جا سکتے ہیں رب پاک اس کا گواہ ہے اور اس کی اس کا صلح رب پاک ان کو دے گا اور دیتا رہے گا آج الحمدللہ جب بات آ جاتی ہے فوج میں کنٹریبیوشن کا تو جس وقت اگر ہم بات کرتے ہیں چاہے بات کرنے والا میں کیوں نہ ہوں تو ریفرنس مجھے دینا پڑے گا ہزارہ کمیونٹی کا ہے کہ انہوں نے پینس ست میں انہوں نے اٹھ تالیس میں انہوں نے پینس ست میں انہوں نے اکتر میں ہماری کنٹریبیوشن ان کے ذریعے سے ہوئے ہم اس وقت پر یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہزارہ کمیونٹی کی کنٹریبیوشن ہیں ہم کہتے ہیں کہ بروچستان کی کنٹریبیوشن ہیں بروچستان کو آپ کے اوپر فخر ہونا چاہیے بڑے امتیانات میں یہ کمیونٹی رہا ہے بڑے امتیانات میں کمیونٹی رہا ہے ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے ہیں اللہ نہ کرے کہ ان کے حوصلے پست ہوں بڑی قربانیاں اس کے بعد ان کو دینی پڑی دفعہ پاکستان کی کاروائی جب یہ ٹررزن کی کاروائی پچھلے پندرہ بیس سار سے جاریہ ہے وہاں پر ان کے سیولینز کی بھی کنٹریبیوشن ان کے قبریں جنہیں گنی نہیں جاتی ہیں دو قبرستان ہیں یہاں پر قبریں گنی نہیں جاتی ہیں کس کے خادمی ہیں اگر یہ افرا تفریب والا معاملہ اس طریقے سے رہتا یہ سیکٹرین والس سامکتاب اس طریقے سے رہتا تو پھر پاکستان کے اساس کو پاکستان کی بنیاد ان کو اہلہ دینے والی کاروائی تھی جہاں پر ہزارہ کمیونٹی نے قربانی تھی اس بنیاد کے اوپر کہ ان کا اہل تشیر سے تعلق ہے تو یہ ان کی قربانی کبھی بھی ذائقہ نہیں جائے گی کیونکہ ہم سارے مسلمان ہیں مسلمانوں میں جہاں تک سخت کا تعلق ہے فرقوں کا تعلق ہے قرآن پاک نے اس کا ذکر ہے میں تو اس بارے میں مزید نہیں جانتا ہوں اور نہ میں کچھ کہنا چاہوں گا تو مسلمان کے لیے ایک دوسرے کے گردن ماننا اس لئے ایک دوسرے کو قتل کر لینا شہید کر لینا اس کی گجائش ہمارے مذہب میں کہیں پر بھی نہیں ہے قرآن تو بنا واضح ہے قرآن نے صرف یہ کہا ہے کہ ایک انسان کیا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اس میں یہ نہیں کہا ہے کہ ازارہ کا قتل ہے یا شیعہ کا قتل ہے یا سنی کا ہے یا کرسچن کا ہے یا یہودی کا ہے یا ہندو کا ہے کسی کبھی کوئی بھی انسان اگر بھارا جاتا ہے تو اس کی اس کا قتل جو انہیں انسانیت کی قتل ہے اور قتل آپ بشمار تعداد میں ہوتے رہو آپ کے شہدہ کو یہاں پر میرے گورنرین کے دور میں بھی اچھی خاصی تعداد شہیدوں کی ہوئی تھی اسی قبرستان میں آکے میں نے آپ کو ہومیج بیٹھ جاتا یہاں پر میں نے تقریر کی تھی اس وقت سے ہماری عمددیہ آپ کے ساتھ ہے اللہ کرے اس ملک پر آمن واو واپس آ جائے اللہ کرے اس بنیاد کے اوپر ہم ایک دوسرے کی پیچھے نہ پڑ جائیں کہ ہمارا سیکٹ آ رہا ہے ہمارا فرقہ آ رہا ہے ہم سارے سب سے پہلے مسلمان ہیں ہم سارے سب سے پہلے پاکستانی ہیں اور پاکستان کی خاطر ہم قربانیاں دیتے رہے ہیں قربانیاں انشاءاللہ دیتے رہیں گے ابھی ایک اور امتحان اور ابتلاع ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے اور وہ ہے ہندوستان کا تین سو ستر آرٹیکل تین سو ستر کا ختم کرنا اور کشمیر کی سپیشل حیثیت کو ختم کر دینا ایک جنگی جنون تاری کر دینا یہاں پر جنوبی ایشیا میں اور دھنگراتے پھرنا اور دائے بھائیں ایوارڈ حاصل کرنا یہ تمام کی تمام کاہوائیاں روز و شب ٹی وی آپ دیکھتے ہو اخبار آپ پڑھتے ہو ہر طرف سے جنگی جنون جو انہیں وہ تاری ہے اور جنگ کے طبر بجائے جا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں کس وقت کس کی بلاوہ آ جائے انشاءاللہ اگر بلاوہ آ جائے گا تو ہزارہ کمیونٹی ٹریڈیشنری جیسے کہ وہ کانٹیبیشنس سے پہلے کرتے رہے انشاءاللہ وہ پیچھے نہیں رہیں گے لیکن ایک اور بلاپی بتا دوں آج بلوستان کے باقی قبائل بھی ان کی بھی بڑی اچھی تعداد بہت بڑی تعداد فوج بھی ہیں وہ ادھر رینکس میں بھی ہیں وہ نان کا انسیوز میں بھی ہیں وہ جونئر کمیشنڈ آفسر میں بھی ہیں اور سنکڑوں کی تعداد بلوچ پشتون ہمارے سیٹلر فوج میں بطور آفسر میں موجود ہے ریفٹرنٹ کنر رینک تک بشمار لوگ پہنچکے ہیں سنکڑوں کی تعداد ہے اور الحمدللہ شہادت دینے میں وہ آپ کے ساتھ شامل ہوئے ہیں آج نوشکی میں بھی شہیدوں کی قبر آپ کو ملیں گے مستگ میں بھی شہیدوں کی قبر ملیں گے آپ کو تربت میں بھی شہیدوں کی قبر ہیں منگچر میں بھی شہیدوں کی قبر ہیں خوزدار میں بھی شہیدوں کی قبر ہیں کولو میں بھی شہیدوں کی قبر ہیں جہاں پر بغاوت ہوا کرتا تھا آج پوری بلوچستان جو انہا ہے اس معاملے میں اس روڑ میں شامل ہوا ہے جس میں پاکستان کی دفعہ شامل ہے انشاءاللہ اس دفعہ جو جنگ ہوگی اس دفعہ جو جنگ ہوگی تو اندوستان دیکھ لے گا کہ بلوچستان کی بھی اتنی ہی کنٹریبیوشن ہوگی جتنی کسی اور صبح کی ہے بلکہ اللہ تعالی نے چاہا تو ہماری قربانی بہتر قسم کی قربانی ہوگی زیادہ قابل ذکر قسم کی قربانی ہوگی ہم انشاءاللہ پیچھے نہیں رہیں گے افواج پاکستان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے ایک بات میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں ہندو اور مسلمان میں فرق ہندوستان اور پاکستان میں فرق وہ یہ ہے کہ جب جنگ ان دونوں ملکوں کے درمیان ہوتی ہے تو وہاں پر ایک طرف جو ہماری چھے لاکھ فوج ہوتا ہے اس کے پیچھے بیس کروڑ بائیس کروڑ پاکستانی بھی ہوتے ہیں اور ان کو اگر روکنا بھی کوئش آئے روک نہیں سکتا ہے سب کا ڈائریکشن ہمارا سرد ہوتا ہے اور سرد سے پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے ان میں وہ جذبہ نہیں ہے کیونکہ وہ ایک اس قسم کی قوم نہیں بنے ہیں اس جذبے سے وہ ملک نہیں بنا ہے یہ اسلام کے نام پر وہی ملک بنا ہوا ہے اور جب خطرہ ہوتا ہے تو اسلامی بنیاد پر خطرہ ہے اور یہ جو اپنا کشمیر وارا معاملہ ہے کشمیر معاملے میں کچھ بھی نہیں ہے کشمیر کا معاملہ مارے مسلمان ہے مسلمان کیوں پر زیادتی ہو رہی ہے مسلمان بین کو وہاں پر اس کے ساتھ زیادتی کی جارہی ہے بیٹی کے ساتھ زیادتی کی جارہی ہے ماں کے ساتھ زیادتی کیا جارہا ہے بھوڑوں کے ساتھ جوانوں کے ساتھ زیادتی کی جارہی ہے پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے دنیا کی ضمیر سوئی ہوئی ہے اس دنیا کی ضمیر کو ہم اپنا خون نچاور کر کے انشاءاللہ ہم جگائیں گے ہم جگائیں گے کشمیری کو انصاف ملے گا کشمیری جو چاہتے ہیں ان کو ملنا چاہیے وہ ہم اس کے لیے یہ یہ پاکستان اور اندوستان کی قید نہیں ہونا چاہیے وہ جو چاہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اور اس کے لیے جس قسم کی قربانی کی ضرورت ہوگی ہمارے بروچستان کا ہزارہ ہمارا بروچستان کا بروچ ہمارا بروچستان کا پشتود ہمارے بروچستان کا سیٹرل ایلیمنٹ ہمارے پنجابی بونے والے اردو بونے والے انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان میں اپنی حصت اپنا حیثیت اپنا حصہ وہ ڈالیں گے اور قابل ذکر حصہ ان کا ہوگا مجھے اس بات کے اوپر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے اور رب پاک کا آپ سب کو اسی طرح سے بد دیں میں شکر اگزاروں ایک دفعہ پھر میجر صاحب کا کہ انہوں نے اس فنکشن کا بندبس کیا ہمیں یہاں پر لوگ ہیں جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو پھر دائیں بائیں غائب ہو جاتے ہیں لوگ تو کم اس کم میں حاضر کے آیاں پر بہت بہت مہربانی بہت شکریہ رب پاک آپ تمام کو آپ کے فیملیز کو آپ کے بچوں کو اپنے امانوں پر آمی رکھیں بہت مہربانی